اسلام علیکم دوستو ایکسیل کرمہ آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست حکیم خان دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں خجلی کے بارے میں جیسے ہی گرمی شروع ہوتی ہے خجلی ہونا بھی آرمب ہو جاتی ہے اور خجلی اس قدر ہوتے کہ آدمی خو جاتا ہی رہتا ہے تو اس کیس میں بہت جروری ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسا گھرہلون اس کا استعمال کیا جائے جو کہ خجلی کو کم کر سکے یا پھر بلکل پوری طریقے سے ختم کر سکے تو آج میں آپ کو ایک خجلی کا بہترین اس کا بتانے جا رہا ہوں آج مودہ ہے بلکل اور بہت ہی بہترین طریقے سے کام کرتا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اگر بلڈ میں آپ کے impurities ہیں اشدیاں آپ کے بلڈ میں ہیں بلڈ آپ کا صاف نہیں ہے اور بار بار آپ کو خجلی ہو رہی ہے تو آپ کو ہمدرد کی صافی پینی چاہیے صافی کے اوپر کہ ہوگا تو میں ایک dedicated complete ویڈیو بنا دوں گا comment section میں comment کر کے مجھے بتا دیجے آپ کیونکہ اگر impurities ہے بلڈ میں تو بار بار آپ کو خجلی ہوگی اب جو ہے نوسکہ نوٹ کر لیجیے دوستو نوسکے میں سب سے پہلی چیز مجھے لینا پڑے گی کالی جیری یہ لگ بگ جیرے کے سمان ہی ہوتی ہے لیکن ہلکی ملائم ہوتی ہے جیرے سے تو یہ دھیان نکرنک جیرا نہیں لینا ہے کالی جیری لینا ہے ٹھیک ہے دوسری چیز لینا ہے یہاں پر گیرو گیرو کو لال مٹی بھی بولا جاتا ہے اور یہ آسانی سے مل جاتا ہے جو ہے کسی بھی جو ہے پنسار اسٹو پر آپ جاؤ گے تو گیرو بولو گے اس کو تو وہ آپ کو گیرو دے دے گا مٹی جیسا ہی مٹی ہوتا ہے چلو میں یہ تو آپ جو ہے گیرو بولو گے تو دے دے گا آپ کو یہ بھی لے کہ آنا آپ کو 20 20 گرام تینوں چیز آپ کو لینی ہے اور تیس نو چیز اس کے اندر لینی ہے گندہ کاملا سار تینوں کو برابر برابر مہترہ میں لینی ہے اور 20 20 گرام آپ لے لیں گے تو چلے گا ٹھیک ہے اب تینوں کو پاوڈر کر لینا ہے آپ کو اچھی طریقے سے پاوڈر کر کے تینوں کا پاوڈر کر کے ان کو مکس کر لینا ہے اب اس کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ تھوڑا سا سمجھ لیجئے کھجلی کے کیس میں بہت ہی بہترین طریقے سے کام کرتا ہے یہ لگانے میں بھی کام کرے گا یہ کیسے لگانا ہے یہ بھی بتاؤں گا اور کھانا کیسے ہے پہلے یہ سمجھ لیجئے دوستو آپ کو لینا ہے 200 گرام دہی ٹھیک ہے اس کے اندر ڈالنا ہے 6 گرام پاوڈر جو آپ نے تینوں کا پاوڈر بنایا ہے اس میں ڈالنا ہے 6 گرام پاوڈر اور صبح کھالی پیٹ آپ کو اس کو استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے اور دوپہر کا کھانا آپ کو اسکپ کر دینا ہے دوپہر میں بھی آپ کو نورمل دہی کھانی ہے اس دن آپ پوری دن دہی کھائیں گے جس دن آپ اس کا استعمال کریں گے اور سام کو بھی پھر آپ اس کو 200 گرام دہی میں آپ 6 گرام پھر ڈال کے کھا جائیے اور اب اس کو اگر آپ کو ایچنگ میں جانے جلن ہو رہی ہے تو آپ اس کو لگا بھی سکتے ہیں اس میں آپ سرسو کا تیل لیجئے تھوڑا سا اور تھوڑا سا پاورڈر لیجئے اور پینشٹ بنا کر اسے خجلی والے ستھانوں پر لگا لیجئے کچھ ہی دن میں ایک دن کے اندر ہی آپ کی خجلی گائب ہو جائے گی امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو پلیج اس ویڈو کو لائک کیجئے اور اس ویڈو کو جیدہ سے جیدہ لوگوں تک شیئر کیجئے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن جرور پریس کیجئے تاکہ فیوچر مانے والے سب ہی ویڈو کو نوٹیفکیشن ملتے ہیں